بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو سب سے پہلے یہ دعا کی کہ رب جعل حاضر بلد آمنا اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے یعنی رزق بعد میں مانگا ہے ورزق آلہ وہ کہہ کے بعد میں رزق مانگا لیکن پہلے امن مانگا کہ یا اللہ اس مکہ شہر کے اندر امن پیدا فرما دے ظاہر کہ جب امن ہوگا تو کھانا پینا بھی انسان اتمنان سے کرے گا سونا جاگنا بھی اتمنان سے کرے گا چلنا پھرنا بھی اتمنان سے کرے گا کھیتی باڑی تجارت بھی اتمنان سے کرے گا جب امن ہی نہیں ہے تو انسان کے زندگی ساری کی ساری منتشر ہو جاتی ہے اس سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے مکہ کا امن مانگا معلومہ کہ امن اصل میں زندگی کے وہ بنیاد ہے کہ اگر امن آپ کو حاصل ہے اس کا مطلب ہے زندگی کے سارے رگ و پہ آپ کے دروست ہیں زندگی کے ایک ایک حرکت سکون سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر امن نہیں ہے زندگی خوف کے اندر مبتلا ہے خوف انسان کا کسی بھی اعتبار سے ہو مالی اعتبار سے خوف ہو جسمانی اعتبار سے خوف ہو صحت کے اعتبار سے خوف ہو بیماری مرض کا خوف ہو گویا کہ دشمن کا خوف ہو کسی بھی قسم کا خوف ہو تو انسان کے زندگی کے اندر لطف نہیں رہتا انسان زندگی کی نعمتوں سے حقیقی لطف نہیں اٹھا سکتا اس لئے سب سے پہلے امن مانگا تو تب یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے بڑے امن کے علمبردار ہوتے ہیں امن کو لے کے چلتے ہیں خود بھی امن کے زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو بھی امن وحیہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ملک اور خطے کے امن پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ امن کو جو عام کرتے ہیں تو امن ملنے کے بعد دنیا کی ہر نعمت کا فائدہ اٹھانے کا مزہ آ جاتا ہے